ایک میرا نام ہے خورم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ہم آپ کے ساتھ آج جو ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے بیف نلی برجانی اور اس کو ہم بنائیں گے آج دیکھ میں تو ہماری فرس فیڈیو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ہم کتنے ٹائم میں بنتی ہے لیٹس سی اچھا ہم نے لیا ہے تقریباً 6 کلو گوش بچیا کا ہڈی والا اور سات کلو چاول ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ مسالہ جاد ہیں یہ ہے کالی مرچ میں نے ثابت لی ہے اس کے اندر کچھ لونگ ہیں نمک لے لیا پھر وقتاً وقتاً میں ایڈوی کر دا رہتا ہوں زائقہ چک کر اور اس کے ساتھ میں نے یہ علیچی لیا اس کو میں نے تھوڑا کٹکنے کے اندر کوٹ لیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ آجائے یہ ہے آپ کی دارچینی اور یہ ہو گئی حلدی اس کے بعد میرے پاس آجاتی ہے یہ ہے دھنیا پورڈر یہ ہے لال مرچ اور یہ ہے تھوڑا سا میرے پاس پساوہ گرم مسالہ تو یہ میں نے لے لیا اس کے بعد یہ ہے لسن ادرک لسن ادرک کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادرک کو چھیل لینا ہے اور اس کو کوٹ کے ہم نے ڈالنا ہے اس کا پیس نہیں بنانا اچھا اور دوسری چیز یہ آگئے ہمارے پاس پیاس پیاس کو ہم نے یہ تقریباً میں نے چھے کلو گوش کے لیے یہ ہوگی ڈیڑھ کلو کے قریب پیاس ہے تو پیاس کو ہم نے ڈیریک کارٹ کے یعنی کہ دیکھ میں نہیں چھڑانا ہم نے اس کو پہلے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر اینڈ میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگئے ہیں یہ ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے تقریباً لیا ہے دو کلو کیونکہ ٹیمارٹر سے تھوڑا سی مٹھاس آجاتی ہے تو اگر مسالے والی بریانی بنا ہے تو اس کے اندر آپ ٹیمارٹر کمی یوز کریں دیکھیں ہم اب گوش کو دھو رہے ہیں اور اس میں میں نے دو یا تین نلیاں بھی ڈال لیاں اور جب میں دم لگاؤں گا نا بریانی کو تو اس سے پہلے میں یہ نلیاں نکال لوں گا ابھی یہ گوش دھول رہا ہے اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گوش کو دھولتے ہوئے تو یہ گوش کی تھوڑی چی سمیل نکل جاتی ہے لیکن گوش کو آپ نے دھونا اچھی طریقے سے ہے میں دیکھیں میں تھوڑا سا نمک ڈال رہا ہوں کہ اس کے اندر جو تھوڑی چی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے سرکے سے بھی ہٹتی ہے آٹے سے بھی ہٹتی ہے لیکن سرکر ڈالنے سے تھوڑی چی سی گوش کے اندر ہی کھا جاتی ہے تو ابھی میں نے تھوڑا سا بس نمک ڈال دیا ہے تاکہ گوش اچھی طرح دل جائے خون اپنا اچھی طرح چھوڑ دے تو پھر اس کے اندر گوش کے اندر توڑی چی سی جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی ٹھیک ہے یہ ہم ایڈے سیٹ کریں شواز بے سوڑا اس کو آگے کریں اچھا دیکھیں ہمارا یہ فرش ہے تو فرش خراب ہونے کی وجہ سے یعنی کہ اگر لگڑیوں پہ ہم بنائیں گے تو فرش خراب ہونے کا تھوڑا سا خطرہ ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے نا یہاں پر مٹی ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو تاکہ فرش ہمارا خراب نہ ہو ہم اس میں مٹی رکھیں گے اچھا دو دو ایڈہ اور آئیں گے ٹھیک ہے نا مٹی رکھ کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا چمسے سے لائیں گے تاکہ گوش اور یہ مسالہ جو ہے نا مکس ہو گیا مسالے ڈال دیں گے یہ کالی مرچ تھی لونگ تھی حلدی تھی نمک تھا الیچی تھی تھوڑی دار چینی تھی اور مسالے ڈالنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور اس کو ہلکی آنچ ابھی تو آنچ کافی تیز ہو رہی ہے لگڑیوں پر بنا رہے ہیں تو اس کو ابھی آنچ کو جو ہے نا تھوڑا سا ہلکہ بھی کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو ڈھکے پکائیں گے ڈھککان اٹھا کے دیکھ لوں ذرا آئے آپ لوگ بھی دیکھیں اب اس کے اندر تھوڑا سا اُبال آ رہا ہے اب میں اس کے اندر یہ دھنیا گرم مسالہ اور لال مرچ ایڈ کر رہا ہوں خوشبو تو بہت ہی زبردست آرہی ہے ابھی اس کو ہم تھوڑا سا چمچہ چلائیں گے ماشاءاللہ ابھی اسے خوشبو اتنی بہترین آرہی ہے تو پکے کتنی بہترین بنے گے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ایسے بھی بلکل آتھینٹیک ہے زبردست بنے گی اب اس کو میں دوبارہ ڈھک دیتا ہوں اسے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس میں مزید مسالہ ایڈ کرتے ہیں پیاز ہم نے سلائی بھی ہے چولے کے اوپر تو ہم یہاں پر اس کو براؤن کر رہے ہیں اس کے دیکھ جو تھی وہ تنہا رکھی ہوئے تو وہاں پر چولہ فلال لکڑی کو ہم نے ایک ہی بنایا ہے پیاز ہم ہم یہاں پر پیاز کر رہے ہیں اس کو مزید پیاز کر رہے ہیں اس کو مزید پیاز کر رہے ہیں اب ہم اس کا ڈھکان اٹھا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ٹیماٹر ڈال دیں یہ دیکھیں ٹیماٹر ہم اس کے اندر ٹیماٹر ڈال لیں اچھا اور ہم نے پیاز جو ہے وہ فرائے کر رکھ لی تھی ٹھیک ہے تو یہ پیاز ہے اب یہ پیاز ہم اس کے اندر ڈالیں آپ لوگوں کے دیکھ کے اندر کا بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا قریب آجائیں یہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا ابھی مکس کروں گا یہ ٹیماٹر اچھا ٹیماٹر دیر میں اس وقت سے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ ٹیماٹر جو ہے نا وہ گوش کو گلانے کیا نا ٹائم دیتے ہیں مطلب اگر آپ ٹیماٹر جلدی ڈال دیں تو پھر گوش جو ہے نا وہ پروپر گلتہ نہیں ہے اب آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑا ایک پاؤ کے قریب ہم دھائی ڈالیں اس کے اندر ہم نے اس کو پھیٹ لیا دھائی ہم نے اس کے اندر ڈال دی اس کو تھوڑا سا ہلا لیں اچھا یہ ہے اورنج فوڈ گرر آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس کا تھوڑا پیس ٹائپ بنا لیا تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً ایک چھٹاک ہے اورنج فوڈ کلر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ باریک ہری مرچہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ہری مرچہ ڈال دیں گے آپ کو یہ کورمے کی شکل دکھا دیں تقریباً ریڈی ہے آپ اس کو چیک کریں یہ آلو اب ہم اس میں ڈالیں گے میں نے اس کو تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال کے ہلکا سا اُبال لیا تھا باقی جو ہے نا یہ اس کی جو کنیا آلو کی ہے انشاءاللہ بریانی کے ساتھ ہی کورمے کے ساتھ ہی پکتے میں پوری ہو جائے گی باقی دم میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بردست آگیا ہم نے پانی گرم کر لیا تھا پتیلی کے اندر اس کے اندر ہم نے دالا تیج پتہ تھوڑی سی کالی مرچیں تھوڑی سی لانگ تھوڑی سی الائچی تو پانی اُبال لیا تھا اور چاول جو ہیں میں نے سیلا چاول لیا تقریباً ان کو ڈیڑھ گھنٹے بھگو کے رکھا تھا میں نے اور اب میں اس کو اُبال رہا ہوں آئے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ کورمہ بالکل تیار ہے اب انشاءاللہ چاول ڈال کے اس میں دم لگائیں گے تو ہم چاول ڈال دیتے ہیں اچھا پہلے چاول تھوڑا سے ڈالیں گے پھر اس کو مکس کریں گے بس ایک میں اب چاولوں کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ چاول اس میں مکس ہو جائیں دم لانا بھی ایک آرٹ ہے یہ دیکھیں چاول کی جو یہ کنی ہے تقریباً اتنے چاول میں نے یہ کچھے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اس ہی میں پکیں گے ہیں آپ کو ہیں ہم اس پہ دم لگائیں گے پہلے میں یہ تھوڑا سا کے بڑا ہے یہ بکڑی ہے یہ کے بڑا ہے اور اس کے اندرے میں نے زردے کا رن ڈالا ہے تو یہ میں نے اس میں پھیلا دیا اس سے بریانی کا لک اچھا آ جاتا ہے ہم لگا رہے ہیں اقبار لگا دیں گے ایسے ہاں اچھ لکڑی بہت تیز ہوتی ہے آج ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی سوئے سے اقبار بھی اوڑا ہے تین ہم نے اقبار لگا دیا اب ہم اس کو اس سے ڈھگ دیں گے اور اس پہ کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے اور آنچ نیچے سے تیز کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ پورا خوشک ہو جائے اور دم صحیح سے لگ جاؤ پر بسم اللہ الرحمنی اب ہم ہٹا لیں گے یہ جو وزنی پتھر رکھا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں اس کا ڈھککن اٹھا کے کے بریانی ماشاء اللہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ہم آپ کو نکال کر بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ بہترین دم آ گیا ہے بریانی کو ہم اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے ہیں زبردست اس کیندہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے تقریبا ہم نے اس کو پانچ منٹ دم دیا پہلے ہم نے اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پر رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پاندرہ منٹ دم دیا اور ماشاء اللہ دیکھیں اتنی زبردست بریانی بنی ہے یہ دیکھیں تو یہ تھی بیپ بریانی کی ریسپی الحمدللہ بہت اچھی بنی میں نے دیکھ میں بنائی تھی آپ لوگ اس کو پتیلے میں بنا سکتے ہیں اور میں نے آگ پہ بنائی تھی مطلب لکڑی کے اوپر بنائی تھی کیونکہ لکڑی کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو جس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو کنوینینس ہو دوسری چیز یہ اگر یہ ویڈیا آپ کو پسند آئی ہو تو آپ پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کے اوپر ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہم اچھی اچھی اس طریقے کی ویڈیو آپ کو فوراں ملتی رہے اور وقت پر ملتی رہے ہیں ٹائم پر ملتی رہے ہیں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ